ادت میں نکاح کیس بانی بی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا برقرار سیشن کورٹ اسلام آباد نے سات سات سال قید کی سزا محتلی کی درخواستیں مسترد کر دی جج افزل مجوکہ نے دس صفات پر مشتمل محفوظ فیصلہ سنا دیا کہا ملزموں کی سزا محتلی کا کوئی جواز نہیں بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا محتلی اور زمانت پر رہائی کا جواز نہیں سزا محتلی یا زمانت کی درخواستوں پر سماعت میں مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی دونوں ملزموں کی سزا نہ تو کلیل مدتی ہے نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بھگت چکے سزا محتلی کی درخواستیں مسترد ہونے کا فیصلہ ہائے کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا آپوزیشن لیڈر عمری جوک کی میڈیا سگوپ سگو بولے کہ عدت میں نکاح کیس میں پیچریدگی نہیں تھی مقدمے کو سیاسی بنا دیا گیا بانی چیئرمن اور دیگر کی رہائی تک حکومت سے بات چیت نہیں ہوگی کمل چھوزب بولی کہ بانی پی ٹی آئی کی عزت کو اچھالا اور جالی کیس میں بند کیا گیا اصل میں معاملہ عزت کا بھی نہیں رانہ سناؤلا نے بتا دیا تھا کہ کوئی بھی کیس کر کے بانی چیئرمن کو بند رکھیں گے چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر کا بھی فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان مانی بی ٹی آئی کی سزا برقرار کارکنوں کا قیادت پر غصے کا اظہار عمر ایوب صدھکم پیل شیم شیم کے نعرے لگائے کہا فیصلہ آپ بعد میں چیلنج کریں پہلے احتجاج کریں عمر ایوب بمشکل گانی میں بیٹھ کر چلے گئے کارکنوں نے اس نامباد میں سیشن کوٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ اور سڑک بلوک کی کارکنوں نے بانی چیئرمن کے حق میں نعرے لگائے فیصلے کے موقع بائر پولیس اور ایپ سی کی بھاری نفری سیشن کوٹ میں تائینا عدد میں نکاح کیس میں صدا کے خلاف مرکزی اپیلوں کے سماعت دو جلائی کو ہوگی سینئر سیول جج قدرت اللہ نے بانی بی ٹی آئی اور برشا بی بی کو تین فروری کو صدا سنائی تھی دونوں نے صدا کے خلاف اپیلیں دائر کی اپیلوں پر پہلے جج شاروخ فرجمن نے سماعت کی مدعی خاور مانکہ نے جج شاروخ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جج کی درخواست پر اسلامباد ہائے کوٹ نے کیس جج افزل مجھوکہ کی عدالت منتقل کر دیا تھا مانی بی ٹی آئی سمجھتے ہیں وہ ہے تو آئین اور ملک ہے وفاقی حکومت کے قانونی امور کے ترجمان بریسٹر دانیال چانتری کی میڈیا سے گرتبو کہتے ہیں ان سے کوئی پوچھے نو مائی کو ان کے بچے کہاں تھے جن جہازوں نے بھارت کو آگ لگائے ان جہازوں کو ان لوگوں نے آگ لگا دی ان لوگوں نے پاکستان کو کمزور کیا ان کی سوچ پاکستان کو توڑنے آگ لگانے اور بند کرنے کی ہے عوام ملک دشمنوں کے ساتھ نہیں قدرت کو کراچی والوں پر رحم آ گیا کہیں بوندہ باندھی کہیں بادل چھا گئے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش تھنڈی ہوائیں بھی چل پڑی گرمی کا زور ٹوڑ گیا بارش سے پہلے شہر میں پارار چالیس تک پہنچا گرمے کی شدت ترپن ڈگری تک محسوس کی گئی تھٹھا، نواب شاہ، میر پرخاس اور دیگر علاقوں میں بھی بارش حیدراباد، تیز آندھی، پسائن بورٹ گر گیا ایلیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے بڑی پارٹی کو الیکشن سے نکال دیا انتخابی نشان کا فیصلہ دینے والا بینچ خود بتا رہا ہے کہ آپ کی تشریح غلط ہے جیسیس اتھرمن اللہ کے ریمارکس جیسیس محمد علی مصر نے کہا سیریل بارہ اور بیس والے امیدواروں کی واپس دکی اور ڈیکلیریشن دونوں پارٹی کی ہیں چیف جیسیس قاضی پائزی سا بولے جب یہ دونوں چیزیں موجود تھیں تو امیدوار کو پی ٹی آئی کا کتونہ سمجھا گیا ایلیکشن کمیشن نے اس کے بعد انتخابی نشان سے کنفیوز کیوں کیا جنہوں نے سرٹیفیکیٹ بھی دیا انہیں اس جماعت کا تصور کیوں نہ کیا گیا سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت پیر تک ملتنی بابستگی کا معاہدہ امیدوار اور جماعت کے درمیان ہوتا ہے آپ کو یہ ایک قانون کی شک دکھا دیں ایلیکشن کمیشن نے انہیں کیسے آزار ڈیکلیئر کر دیا جیسیس زمان خان مندوخیل کے ریمارکس وکیل ایلیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ صرف اوبزرویشن ہے ابھی اس سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں آیا انتخابی نشان والے فیصلے کے خلاب نظر سانی زریر توا ہے جیسیس منصور علی شاہ بولے کہ اس کا اب جواب یہی ہے نا کہ آپ نے انتخابی نشان نہ ہونے پر اس جماعت کو ایلیکشن سے باہر رکھا بس ہمیں یہ بتا دیں کہ ایلیکشن کمیشن نے کب کہاں بیٹھ کر یہ سوچا کیا ایلیکشن کمیشن سب جماعتوں کو مخصوص نشستی دینے کے منچود دیکھتا ہے اگر باقی جماعتوں کا منچود نہیں دیکھا جاتا تو سننی اتحاد کاؤنسل کا کیوں دیکھا جیسیس آئشہ ملک کا سوال جیسیس منی بختر نے کہا ایلیکشن کمیشن نے سننی اتحاد کے چیرمن کو خود آزار ڈکلیر کیا وہ کامیاب ہو کر واپس اپنی جماعت میں شامل ہوا اب کہہ رہے ہیں کہ چیرمن خود کیسے اپنی جماعت میں شامل ہوا جیسیس آئشہ ملک اللہ بولے ایلیکشن کمیشن نے کہا سننی اتحاد غیر مسلم میمبر کو تسلیم نہیں کرتی ایسی ہی شک جی یو آئی کے منچود میں بھی ہے جی یو آئی کو تو مخصوص نشستیں دے دی گئیں سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کو بلے کے نشان کی واپسے کے لیے درخواست آئے چیف جیسیس آئر ایلیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا اب نشان واپس کیا جائیں نشان کی واپسی کے بعد آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی جوائن کرنے کی اجازت دی جائیں پی ٹی آئی کو متناسب نمائندگی کے تحت مخصوص نشستیں دی جائیں ہم اس ریزولوشن کے مقابلے میں ایک ریزولوشن لائیں گے یہ کوئی کوئی تک نہیں ہے ہم بھی یہاں پچاس چیزوں کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں کے حوالے سے پاکستان نے امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کو مسترد کر دیا حکومت کا امریکی قرارداد کے جواب میں قوم اساملی میں قرارداد لانے کا اعلان نائب وزیراعظم اساقڈار نے قوم اساملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دوسرے ملکوں کے معاملات پر ہم بات کر سکتے ہیں قرارداد کا مسابدہ تیار ہے سب سے شیئر کریں گے اپوزیشن سے درخواست ہے قرارداد کی حمایت کریں امریکی مہک میں خارجہ کے ترجمان کا ایوان نمائندگان کی قرارداد پر بات کرنے سے گریز میتھیو میلر کہتے ہیں کہ سیکریٹری خارجہ اور امریکی زفیر کئی بار پاکستانی حکام سے بات کر چکے ہر بار پاکستان پر زور دیا اپنے لوگوں کے حقوق کا احترام کرے اظہار رائے اور پرامن اجتماع کی آزادی کا خیال رکھا جائے زمین مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کا بھی خیال کیا جائے امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیشن دینے والا اور اسے اس بات کی اجازت کس نے دی رزیل اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہے حکومت کی بھی ایک قرارداد آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ڈکٹیشن نہ لینا حقیقی آزادی مانگنے والی جماعت اور اس کے کارکنوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو کہتے تھے غلام نہیں آج امریکی قرارداد پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں کوئی احساسے بنانے کی الزمہ سابر مٹھو ایف آئی اے میں پیش نہ ہوئے وکیل کے ذریعے جواب جمع کرا دیا ایف آئی اے نے دن ساڑھے کیارہ بجے پیش ہونے کی ہدایت کی نوٹیس میں ایف آئی آر میں دی گئی ٹیکس ریٹنز کی تفصیلات ملکی اور غیر ملکی احساسوں کی تفصیلات طلب گزشتہ روز بھی سابر میں ٹھو ایٹی کرپسن میں پیش نہ ہوئے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کا کیس عدالت کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو تلبی کرنے کا اندیا لہور ہائی کورٹ اجرسس امجد رفیق نے غلام شبیر کی بازیابی کی درخواست سمات کی نرخواست گزار کے وقیل سمیت متعلقہ حکام پیش ہوئے عدالت نے پولس کے ریپورٹ مسترد کر دی ایڈوکیٹ جرنل اور آئی جی کو کل طلب کر لیا کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وزیر اعلیٰ کو بھی طلب کیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے چار سو ملین روپے فوری جاری کرنے کا حکم مریم نواز کہتی ہے تمام سکیموں کو وقت پر مکمل کرنا سب کی ذمہ داری ہے پروجیکٹ میں شفافیت، میار اور میاد کی مانیٹرنگ پر خصوصی توجہ دی جائے گاڑیوں اور دفاتر پر خرش ہوتا ہے تو اسپتالوں پر کیوں نہیں بہت کام کرنا ہے تمام سکیموں کے پی سی ون پندلہ جولائے تک جمع کر آئے جائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذریصدارت پلاننگ انڈیویلپمنٹ بوٹ کا اجلاس سالانہ ترقیاتی پروگرام دوہزار چوبیس پچیس کا تفصیلی جاہزہ کیپی میں سرکاری بھرتیوں پر پابندی ختم وزیر اعلیٰ علیمین گنڈا پور کے ہدایت پر چیف سیکریٹری کو مراسلہ جاری دوسری طرف وزیر اعلیٰ علیمین گنڈا پور کی ذریصدارت سبائی کابینہ کا اجلاس جاری سولہ نکاتی اجنڈے پر غور اجلاس میں کابینہ ارکان چیف سیکریٹری اور متعلقہ انتظامی سیکریٹیز شریک مسمک دون کے صدر نواز شریف لاہور شہر کے تاریخی اور قدیمی ورسے کی بحالی کے لیے کوشا سابق وزیر اعظم سے والد سیٹی اتھارٹی کی ڈائریکٹر جنرل کامران لاشاری کی ملاقات اندرون لہور کے قدیمی اور تاریخی امارتوں کی ماضی کی آبو تاب کی بحالی پر تباہ دے خیال نواز شریف نے اندرون لہور کی تاریخ حیثیت کی بحالی پر والد سیٹی اتھارٹی کی خدمات اور پیشہ ورانہ مہارت کو سرہا وزیر داخلہ محسن نکوی کی چینی ہم منصب سے نیو جوٹ میں اہم ملاقات پاکچن تعلقات اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی تباہ دا خیال قانون نافذ کرنے والی اداروں اور چین کتابوں سے متعلق بھی باتشیت چینی وزیر خارجہ نے چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اسلامباد میں ایس پی جوکیب قیام کے اقدام کو سراہا وزیر داخلہ محسن نکوی نے داسوں میں پیش آنے والی افسوسناک واقعے پر ہونے والی پیش رب سے آگاہ کی ہیدر آباد میں ٹیک سدانہ کرنے پر پانی منکتہ کرنے پر شہری دل برداشتہ کنٹونمنٹ بوٹ کا عملہ پانی کا کنیکشن منکتہ کرنے پہنچا تو شہری نے روکنے کی کوشش کی ناکامی پر شہری بھاگ کر پلازے کے چھت سے لٹکیا کہا کہ کنیکشن کاٹا تو چھت سے کھوٹ جاؤں گا عملے کی جانب سے کنیکشن منکتہ نہ کرنے کی یقین دہانی پر شہری واپس آ گیا ہنٹونمنٹ عملے نے شہری کو ٹیکسز ادا کرنے کی مزید محلت بھی دے دی کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا عرص گوورنر سن کامرانٹے سوری نے تقریبات کرتا کر دیا میڈیا سے گفزگو میں گوورنر بولے کہ ملک سوبے اور شہر کے مسائل کے خاتمے کی دعا ہے محرم شروع ہونے والا ہے اللہ ملک کو ہر قسم کی دہشت گردی سے مفید رکھے گرمی سے جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے لواحقین سے تازیت کرتے ہیں جب تک گرمی کا سلسلہ ہے لوگ اپنے طور پر پانی کا انتظام کریں